ہمارے بیچ میں ہمارے سرکورٹ کے ایس ڈی پی او ڈی وائی ایس پی چودری اجاز صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں سب سے پہلے میں ان کو اس بات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جب سرکورٹ کے اندر آپ نے جائننگ ڈالی اور جائن ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد ہماری جمہو کشمیر کے الیکشن الانس ہو گئے اور جس طریقے سے چودری اجاز صاحب نے ہماری کرسی چندسی کے سرنکورٹ کے اندر آپ نے رول ڈالا الیکشن کے تائیں میں سب سے پہلے ان کو اس بات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بڑے خوششلیبی سے کسی شور شرابے سے یا کسی ایسی وجہ سے جو الیکشنوں میں اکثر ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں گڑ پر وہاں گڑ پر یہاں مار کٹائی یہ وہاں مار کٹائی اس سے ہماری کنسی چندسی سرنکورٹ جو ہے وہ باز رہی کوئی ایسی بات جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو نہیں ملی یہ سارے کا سارا سیرہ جو ہے وہ ہمارے ایس ڈی پیو چودری شان اجاز صاحب کے جو ہے وہ سار جاتا ہے اس کے لیے میں آپ اپنے گاؤں کی طرف سے اپنے سماج کی طرف سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آتے ہی جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہم بیٹھے چند لوگ تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات رکھی کن لوگ ہیں قانون کے جو بیجے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ پیامے جڑ کر کے اس برائی کو وہ ڈرگز کی برائی ہو نشے کوئی بھی نشاہ ہو کسی قسم کا شراب ہو نشاہ ہو ڈرگز ہو بدامنی ہے اس طرح کی جو سلسلے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک چیز آپ کو میں کہوں گا وہ عالی تعلیم ہے اور عالی تربیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ڈرگز بچ سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ میں کہوں گا کہ اس طرح کی تمام جو بیماریاں ہیں بدامنی ہے بے روزگاری ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں اس کے میری جو گزارت سلے گی آپ لوگوں سے بھی آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جنیں گے آپ کے آپ کی نظر میں اگر سماج کی اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو خرابی کر رہا ہے یہ سماج کے نوجوانوں کو خراب کرنی کوش کر رہا ہے اس کی نشاندہ ہی کریں یہ چگلی میں نہیں آئے گا یہ فلاہ و بابود کے لیے آئے گا کامیابی کے لیے آئے گا اس کی آپ نشاندہ ہی کریں لوگوں کے سامنے ہمارے قانون کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے نشاندہ ہی کریں جو ہمارے سرپین صاحب ہیں ان کے سامنے آپ اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں کہ یہ بندہ جو ہے سماج کو خراب کرنا چاہتا ہے ہمارے بچوں کو کتنے نوجوان ہمارے میں جناب سے کہوں گا کہ کتنے نوجوان اس درگز کی لط میں آ کر کے اس کی نشے میں آ کر کے کتنے نوجوان ہمارے ضائع ہو چکے ہیں اور اس پر روک لگائی جائے اور قانون کی طرف سے بھی اور میں کہوں گا کہ ایک تو یہ چیز پاس کی جائے کہ درگزر جو پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف قری سے قری سزا اس کو اس کے لئے مقرر کی جائے قانون کی طرف سے نہ تو اس کو چھوڑ دیا جائے بعد میں اس کے لئے قری سے قری سزا مقرر کی جائے تاکہ لوگوں کے لئے ہدایت ہو میں اسی پر ختم کرتوں سلام سامین حضرات بالحصوص ہمارے مہمانے حصوصی جناب دیوے ایس پی صاحب اجاز صاحب اور ہمارے علاقے کے مزز اور بزرگ اور نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت قرآن شریف میں رشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ قُومٌ حَتَّى يُغَيِّرُ وَمَا بِأَنفُسِهِمْ کہ میں نے آج دن تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو اپنی حالت خود بدلنا کا احساس نہ ہو یہاں پر یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بدلے اور جب انسان اپنے آپ کو بدلے گا اپنے گھر کو بدلے گا اپنے سماج کو بدلے گا تب ہی سماج کی برائیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں ڈرگز بھی ختم ہو سکتے ہیں کرائم بھی ختم ہو سکتے ہیں اور ان تمام چیز زیادہ تار لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن چند اناثر ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے باقی سالے بھی بدنام ہوتے ہیں تو آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا آپ آئے صبح صبح آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں کوئی دکاندار ہیں دکانوں پہ جائیں گے کوئی کام کاج پہ جائیں گے کہیں بھی تو اس لیے دن کا ٹائم رکھنے کے بجائے میری کوشت تھی کہ صبح آئی اور حصوصاً میں نے یہ بیچ میں عرض کی تھی کہ میڈیکل شاپس والے جو یہاں پر جتنا حضرات ہیں وہ سارے آئیں گے تو مجھے امید آئے ہوں گے تو میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے ایک بار صاف لفظوں میں وارننگ اب کیوں مہور سے پہلے مکشمیر رہا ہوں اوانتی پور رہا ہوں تو اوانتی پور ڈرگز کا حب ہے وہاں پہ جب چرس کے پیڑ ہم نے کٹنے واتنے شروع کیا تو وہاں ایک مولوی صاحب لگے کہ نہیں جناب یہ فوٹوگرافی یہ ویڈیو گرافی یہ چھوٹا موٹا ہم دیکھتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ جب فصل تیار ہوتی ہے تو تھوڑا بہتا فوٹوگرافی کے لئے پولیس کرتی ہے تو باقی اس سے زیادہ کچھ ہوا نہیں